موسیقی ابھی کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ شمسیقی مرتیو اور پنرتھان آپ کے لئے کتنی مہتفون ہے؟ آپ کتنا سمیں اس کے بارے میں سوچنے میں لگاتے ہیں کہ یہ سب آپ کے لئے کیا مہتفون رکھتا ہے؟ ابھی اور اسی سمیں میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کارکر میں آپ کا سوالہ تھا حالی کے برشوں میں ہم نے ٹیلی ویژن پر پولیس نائٹکوں کے ساتھ ایک واسطبک آکرشن رکھ ست کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ برد صاحب اور ساجش کے لئے اور نیائی کے ہماری بھاونہ کے اچھا کو پورا کرتے ہیں ان برشوں میں میں نے بھی ان کا کافی آنند اٹھایا اور یہ زیادہ تر اچھے لوگوں کے جیتنے اور برے لوگوں کے جیل جانے کے ساتھ سمافت ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی کئی اپیسوڈ ایسے برے لوگوں کی جیت میں بھی سمافت ہوتے ہیں جو مجھے واسطم میں ان سے نفرت ہوتی ہے حالانکہ یہ شدھ کلپنا ہے پر اس طرح سے سمافت ہونے کا ارتھا ہے ان نیائے مجھے لگتا ہے کہ یہ نیائے کی میری سہج بھاونہ کو درشاتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس سے سہمت ہوں گے اس لئے جب ہم ییشو کے اعتحاسک ریکارڈ پر آتے ہیں جو دکھاتا ہے کہ اس سمیں ییروشلیم میں رومن گورنر پونٹیس پیلاتوس نے فیصلہ کیا کہ ایشو کو دنڈ دینے کے لیے بلکل کوئی کارن نہیں تھا لیکن پھر بھی جو پرینام ہوا اس سے آپ بھی ناراض ہوں گے بابل میں لکھا ہے جب مہیاجک اور پرنیئے اس پر دوش لگا رہے تھے تو اس نے کچھ اتر نہیں دیا پیلاتوس نے ان سے پوچھا ریشو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں سب نے اس سے کہا وہ کروس پر چڑھایا جائے بے شک واسطہ میں کیا ہوا بربہ جو ایک دوشی اپرادی اور ہتیارہ تھا بھیر نے چلا کر کہا اسے چھوڑ دو اسے رہا کرو اور ییشو کو جو کی بلکل نردوش تھا انہوں نے چلا کر کہا اسے کروس پر چڑھا بھیر کی آواز جیت گئی اور ییشو کو پیٹا گیا اس پر تھوکا گیا مزاک اُنایا گیا اور اسے سولی پر چڑھایا گیا یہ کتنا نیائے پومی تھا بلکل انوچک پھر بھی عجیب طرح سے پرمیشور نے میائے کی اپنی یوجنہ کو پورا کرنے کے لیے اسے استعمال کیا تاکہ آپ اور میں بربہ کی طرح سواتندر ہو سکیں یہ بہت انوچک ہے لیکن اسے انوگرہ کہتے ہیں یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج ماتے